راول پنڈی میں دل دہلا دینے والے ہاتھ سے نے ہر آنکھ کو پرنم کر دیا ایک گھرانہ جو پلک جھپکتے ہی اجھڑ گیا دو سے سات سال تک کے تین بچے ٹرنک میں دم گھٹنے سے مر گئے لیکن اس سب کا ذمہ دار کون؟ والدین یا پھر وہ حکومت جس کے پیدا کردہ حالات نے بچوں کی جان لی یہ کہانی ہے ہستے بھستے گھرانے کی بازقات یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے وجہ کوئی نہیں دیکھتا ایک والد جو معمولی نوکری کرتا تھا لیکن حالات اچھے نہ ہونے پہ اس کی بیوی کو بھی کام کرنا پڑتا ہے ایک دن جب والد گھر لوڑتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے لیکن گھر پہنچ کر اس کی دنیا ہی اجڑ جاتی ہے اور تینوں بچے کھیرتے ہوئے موت کی آخوش میں جا چکے ہوتے ہیں جب یہ خوفناک حادثہ پیش آیا تو ماں اور باپ دونوں کام پر تھے کیا اس آنہے کا ذمہ دار والدین کھو ٹھائر آیا جا سکتا ہے یہ شاید منصفانہ لگتا ہے اس ملک میں گھرانوں کی اکثریت کے لیے ایک اجرت بزندہ رہنا ممکن نہیں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ گھر کے سارے افراد کمائیں پھر بھی گزارہ مشکل ہو جاتا ہے ہر کسی کے پاس اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے فیملی سپورٹ نیٹ ورک تک رسائی نہیں ہے ہمارے سیاستدان اور پالیسی ساز افرادی قوت میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانے کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ایسے حالات پیدا کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے جو انہیں اپنے بچوں کی زندگی اور صحت کو دعو پر لگائے بغیر ایسا کرنے کے قابل بنائے کیا پالیسی سازوں اور سیویل سوسائیٹی پر فرض نہیں کہ وہ ان خطرات کو پہچانے ان کے خاتمے کے لیے حل تجویز کریں اب ایسے واقعات کے ذمہ دار والدین ہے یا پھر ریاست اس سوال کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں